بنتے ہوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے حال ہی میں موٹر وے پر پیش آنے والے زنا بالجبر کے دلسوش سانہے پر ملک کے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اظہار افسوس کیا عوام میں غم و غصہ ابھی تک برقرار ہے کہ ابھی مجرم قانون کی گرفت میں نہیں آیا ابھی یہ قوم ننی زینب کا واقعہ نہیں بھول پائی تھی کہ ایک اور ستم ٹوٹ پڑا عظیم شہر میں ایک چیخ کیا سنائی تھی وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی تھی اسی حسنا میں خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں نے بھی ایک بار پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لاہور کے لیبرٹی چوک پر میرا جسم میری مرضی کے نام سے عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا جو ہماری قیلائش میں فیصلہ سراتا ہے اور ہماری یہ سزا ہے جو ہماری قیلائش میں فیصلہ سراتا ہے اور ہماری یہ سزا ہے وہ خود روم میں سراتا ہے پیششاری غمکازی ہے جو ہماری قیلائش میں فیصلہ سراتا ہے پیششاری غمکازی ہے جو ہماری ذات میں فرواد لگاتا ہے یہ قدل ہے اور پاکل آزار ہے یہ قدل ہے اور پاکل آزار ہے خود روم میں سراتا ہے اور پاکل آزار ہے خود روم میں سراتا ہے میند حتم نا میند مزدوری نا میرا مزا نا دپکا نا میرا مزدوری نہ میرا بزرگ، نہ تقاف، نہ محنت مزدوری اور ریمیس ہو تم یہ جارش، یہ نظام، یہ ناظر سرماحہ آئی، چانگیر آئی یہ بٹے رہے، یہ لڑے رہے اور ریمیس ہو تم اور ریمیس ہو تم اور ریمیس ہو تم اور ریمیس ہو تم ہم آٹھ مارچ کو عورت مارچ کے لیے ان اقلیب ہم نے کہا عورتوں پر کشتد ہوتا ہے آپ نے کہا نہیں ہوتا ہم آٹھ مارچ کو نکلے می ٹو کا بلانکٹ پکنا آپ نے کہا کہ عورتوں پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا کوئی ظلم نہیں ہوتا تو پھر پنجاب پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق ہر روز دس خواتین زیادتی کا شکار ہوتا ہوں بنتِ حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے میرا ہر حرف ہر ایک صدا جرم ہے میرا آنچل جلے اور میں چپ رہوں ظلم سہتی رہوں اور میں چپ رہوں جانتی ہوں میرا بولنا جرم ہے بنتِ حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے موسیقی